موسیقی 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 گا بیا پوری پبلک پیشت دائم گا با رشت لمنگ سے نکلل لیے ببaczار《 پازاری》 لگ آپ لوگ تودا سا دور ہو جاییی بگم گن جن بلد اrant بید ب کری بار آ جائے مجد کو نانے ارے بو س ανتدار بالوم دو بیا مجھے بھی سے جائے شریون نماش دے بھیا جائے شریون نماش دے بھیا شرب منگل مانگل سب لوگ سانتی رکھیں پیٹھ جائیں شرب کلیان کارکم پردھانم شرب دھرمانا جائے نم جائے تشاہشن جائے نم جائے تشاہشن پنچ پلمشتی بھپان کے آچاری شری گروہر کند کند مہراج کے آچاری شری گروہر ویدھیا شاگر مہراج کی آچاری شمائے شاگر مہراج کی جگردو کی نریا پک سرمان منیورسری شدھا سگردی مہراج کی پور جمانی سنگی کی پور جمانی سنگی پیٹھا سنگی پیٹھا سنگی پیٹھا سنگی پیٹھا سنگی پیٹھا شاہشن شاہشن گندو دک بند کریں بھائی گندو دک دینے والے کسی اوچائی تک پہنچنے کے پہلے سبھی لوگ سانتیس بیٹھ جائیں گے پوچھوار کے پروچن چال ہو گئے سبھی لوگ ایک سائٹ بیٹھ جائیں سامنے نہیں بیٹھ بھی یہ ادھر جائیں اور منچ پہ جو بھی کھڑے ہیں وہ سبھی لوگ نیچے ہو جائیں گے کوئی بھی اوچائی کو چھوڑنا کے پہلے ہمیں نیچائی کا اندازہ ہونا چاہیے جتنا اوچھا محل بنتا ہے اتنے ہی گہری اس کی نیو کھوڑنا پڑتی ہے مکان جمین کے اوپر بنایا جاتا ہے لیکن ٹیسٹنگ جمین کے نیچے کی کی جاتی ہے سوال ٹیسٹنگ کرائی جاتی ہے اوپر مکان بننا ہے نیچے کی جمین کو ٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں نیچے کی جمین کی چھمتاک ہی اوپر کے محل کا نرنائے کھوتی ہے ایسا ہی موک شروع پی محل بنانا ہے تو ہمیں سنسار کی گہرائی ناپنا پڑے یدی ہم اچھے بننا چاہتے ہیں اچھائیاں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی لکھنا پڑے گا تم برائیوں کو کتنا جانتے ہیں برائی کے شممن میں کتنا جانتے ہیں دو دن سے اپنے اس بات کو شمجھ رہے ہیں ہم برائیوں سے دھور بھاگ رہے ہیں دور بھاگنا ہے لیکن سمجھ کے بھاگنا ہے در کے نہیں بھاگنا ہے ہمیں سمجھنا ہے وہ برائیوں کو جو برائی ہماری جندگی میں نہیں ہے اس کا گیان ہمیں جرور ہونا چاہیے جس راستے پر ہمیں چلنا نہیں ہے اس راستے کا گیان جرور ہونا چاہیے اکثر کر ہماری نیت ہے کہ ہم جس راستے پر چلتے ہیں اسی کا پتہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں ان راستوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے جس راستے ہمیں نہیں چلنا ہے چاہاں میں نہیں جانا پر ہمارے گیان میں ہونا چاہیے کہ یہ راستہ وہ ہے جس پر مجھے چلنا نہیں ہے ایسا ناستی کتھر ایسا نشید آتمت بستو کے جو اندر سبحاؤ بیٹھا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے ہمیں سمجھ درسن کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کی مول کمی ہے کہ ہم مجھے درسن کو نہیں جانتے مجھے ہم کرتے تو ہیں مجھے درسٹی ہم ہیں تو سہی لیکن ہمیں مجھے سمجھے کوئی جان نہیں ہے انادیکال سے اپنی آتما مجھے درسٹی رہی لیکن کبھی اس نے اپنے آپ کو مجھے درسٹی نہیں مانا کیونکہ اس کی انبھاو میں نہیں آیا کہ مجھے درسٹی کیا ہے اس کو تو یہی سمجھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں یہی سمجھ ہے اس لئے ہمیں مجھے درسٹی کو شمجھنا ہے شمجھے درسٹی بھومکہ میں ہمیں شیوپشم لبدھی کی چرچہ آپ نے کی تھی سمجھے درسٹی کی پہلی لبدھی شیوپشم لبدھی اور شیوپشم لبدھی میں پنک کی کوئی چرچہ نہیں کرنا پنک کو کچھ نہیں بننا پنک بڑھانا بھی نہیں ہے پاپ کو کم کرنا ہے پنک کو سمجھنا ہی نہیں ہے پاپ کو سمجھنا ہے پرمارت کو سمجھنا ہی نہیں ہے سنسار کو سمجھنا ہے مجھے کہاں جانا ہے یہ مجھ سمجھو میں کہاں سے آیا ہوں یہ پتاؤ پر تم کہاں جانا چاہتے ہو یہ نہیں پوچھ رہا ہوں تم کہاں سے آئے ہو وہ بتاؤ تو کتنا جانتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہو آپ سب لوگ یہ پوچھتے مراج یہ پوچھو مجھے جانا کا ہے نہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہاں سے آنا آئی ڈی اس لئے نہیں دیکھی جاتی ہے کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو آئی ڈی اس لئے دیکھی جاتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ڈی یہ نہیں پوچھ جاتی تم کیا کرنا چاہتے ہو کیا بننا چاہتے ہو آئے ڈی اس لئے دیکھی جاتی کہ تم کیا ہو آج بارتماان میں کیا ہو تمہاری اتیت کی پوچھتے ہو کیا ہے آئے ڈی اس لئے دیکھوکا گروہ کون ہوتا ہے ہمیں برائیوں کو چھوڑو ہمیں یہ ہی پتہ نینکی برائی کیا ہوتی ہے معلوم ہی نہیں ہم چھوڑیں گے کیا اس لئے کل ہم نے کہا تھا شمیق درسن کو پرابت کرنے کے پہلے سب سے پہلے ساتھ پڑو پاپ کو سمجھنے کے پہلے شمیق درسن کے چھے کارن ہوتے ہیں اتپتی کے ایک دھر مشروعن بھی آتا ہے ایک جنبیم درسن بھی آتا ہے ایک دیواردھی درسن بھی آتا ہے ایک جن مہیمہ درسن آتا ہے ایک جاتی شرمن آتا ہے اور ایک بیدنا آتا ہے ان سارے نمیتیوں میں سب سے پہلے اپن دھرم شرمن کی چرچہ کرتے ہیں دھرم شرمن سے سمجھنے کے درسن کیسے ہوگا اپدیشوں کے مادھیم سے ہم کیسے سمجھنے کے درسن اپدیشتی منیں گے تو جو بکتہ جو تمہیں دھرم شکھا رہا ہے دھرم پڑھا رہا ہے اس کو ادھرم کا جھان کراب ہے کونسا گرو چاہیے تمہیں پرارم میں جو پاپوں کا پریشے بتائے جو دکھوں کو پریشے بتائے جو برائیوں کا پریشے دے جو سنسار کا پریشے بتائے وہ گرو چاہیے موکش کا پریشے کرنے والے گرو کے چکر میں مت پڑھنا موکش کا سنبند بتانے والے شاستروں کو پہلے نہیں پڑھنا ان شاستروں کو پڑھو جس میں تمہاری عتیت کی کہانی لکھئی ہو تمہارا عتیت کے سالے کارنا میں لکھے ہو ان کہانیوں کو پڑھو جو سنسار کے سب سے بڑے پاپی تھے سب سے بڑے پاپی تھے ان کے سنبند میں تم کتنا جانتے ہیں ان کا ترکالی سبحہ جو کل کہا تھا ان کو ترکالی سبحہ کتنا جانتے ہیں آپ اپنے عتیت کے سنبند میں کل کہا تھا کہ تم لوگ مندر کو سمجھتے ہو آگم کی انشار مندر کیسا ہونا چاہیے آگم کی انشار مندر کو کیا کہتے ہیں مندر میں ہمیں کیا کرنا ہے مندر میں ہمیں کیسے جانا ہے مندر جانے کی بدھی تم سب سیکھنے کے لئے لالائت رہتے ہو مراج مندر جانے کی بدھی بتاؤ پوجہ کرنے کی بدھی بتاؤ ابھی شیخ کرنے کی بدھی بتاؤ مندر میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے ہماری انبوتی بتاؤ اس مندر کو کیا کہتے ہیں ہمیں اس کا نام بتاؤ یہ سامنے بھگوان بیٹھے ہیں ان کا نام پتہ ایڈریس دو یہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں ہمارے لوگ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں پہلی کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور ایم ای کلاس کی کتاب پڑھ رہے ہیں ایڈمیشن کس میں ہے اور پڑھائی کسی کر رہے ہو پاس ہوگے کی پھیل ہوگے مراج کو ہم نیچے کا گیان تھوڑی کر رہے ہیں اوپر کہیں تو کر رہے ہیں جو کل پڑھنا وہ آیٹ پڑھ رہے ہیں مہن بھاؤ کتنی اوچھی کتاب پڑھ لینا جب تک جس کلاس میں تم ہو اس کلاس کی کتاب نہیں پڑھو گے تب تک تمہیں پاس ہونے والے نہیں ہیں ہم اوچھی کتاب تو پڑھ رہے ہیں مراج بہت اوچھی کتاب نیچے کی تھوڑی پڑھ رہے ہیں کوئی چمپک کی کہانیاں تھوڑی پڑھ رہے ہیں کوئی نوبل تو پنیاں تھوڑی پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ شاہر یہ ہی تمہارے بیناز کا کارن ہے ککشا تمہاری ابھی پہلی کی ہے ابھی تم بالک ہو اور وہ گرند پڑھ رہے ہو جو اہمے کے کوش میں ہے گلت نہیں ہے صحیح ہے لیکن تم کون ہو کسی بھی کارے کرنے کے پہلے دسہ صحیح ہو اس سے کام نہیں چلے گا دسہ کونسی ہے دسہ گلت نہیں ہے شمیشار کو پڑھنا کوئی گلت نہیں ہے مندر کا شروع شمجھنا کوئی گلت نہیں ہے دیو شاہد گروہ کا شروع شمجھنا کوئی گلت نہیں ہے دھیان کرنا کوئی گلت نہیں ہے سب چیزیں اچھی ہیں کرنا چاہیے کہ نہیں لیکن کس کو تو مت کرنے بیٹھ جانا اور کرنے ہی ہے تو ایک دن کر کے دیکھ لو ہمیں دکھمبر رہنا چاہیے کہ نہیں بولتے نہیں ہو دکھمبر ہوں ٹھیک ہونا تم ہو کے دکھا دے ایک بار دکھمبر اور نکال جاو تین باتی پہ پولے سٹھا کر ترانت آگرہ بھیج دے گئے ہاں ایک بار ہوا تھا یہاں ساگر جلے کی گھٹنا ہے پوچی گردیو کے سامنے اب ہم لوگ تو دکھمبر تو رہتے ہی ہیں تو ایک کوئی بیکتھی تھا وہ کہتا ہے جب اتنی بڑی عمر میں یہ بنا بستی کے نکل سکتے ہیں تو میں کیونی نکل سکتے ہیں میں بھی نکلوں گا اور جیسے ہار کے بار دھول بجتے ہیں اس نے بھی ڈھول لیا ایک کو اور کپڑے اتار کے نکل دیا اس سمائے ساگر کی ایس پی تھی آسا گوپالا بہت پرانی گھٹنا ہے چور آسی پچاسی گھٹنا ہوگی اور وہ نکل گیا گھٹنا کھڑا ہی کی تھی کھڑا ہی باشنا کے سمائے اب وہ نکلتے ہی وہ سب گھر ہے جب یہ نکل سکتے تو میں کیونی نکل سکتا اس پی کو پتا چلا پوچھ گئے سب سے پہلے اس نے یہ نہیں کہا تم کپڑے کیوں پہنے ہو کپڑے کیوں نہیں پہنے ہو اس نے کہا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو انہیں مونی مدرہ دھارن کی اس کو معلوم تھا جین مونی کی چڑیا تو سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ جین مونی ننگن ہونے کی پہلے کیس لنچ کرتا ہے پہلے کیا ہوتی ہے دیکھ سا کے پہلے کیس لنچ ہوتے ہیں پہلے تم نے کیس لنچ کیا ہی نہیں اور جنگا بن گیا یہ جین دھرسن کے خلاب ہے جو کیس لنچ کرے پھر دکھواتے ہوتا رہے تو بنتی ہے تو نے کیس لنچ کی نہیں اور جوز کے ساتھ پولیس والے تھے پہلے کیس لنچ کرو تین چار پلے پکڑ پڑھ کرے باال کے چلہ پڑا مر گئے تو وہ ایک ہنٹ جنڈا مارے جین مونی جب کیس لنچ کرتا ہے تو اسے چلاتا نہیں جہن مونی جب کیس لنچ کرتا ہے تو چلاتا نہیں ہستی ہوگے کرتا ہے دو چار بار چھوٹکی کھینچی آپ لوگ اپنے کیچ کے دیکھ لو رو پڑا چلہ پڑا اس نے کہا یہ ننگن سادھو نہیں ہے یہ دگمبر سادھو یہ ننگے نہیں ہیں تو ننگا ہے تو ننگا دکھشا کہلاتا ہے اور یہ دگمبر ہو کر کے مونی کہلاتے ہیں کیس لنچ ہستے ہوئے کر اور ایک دن کو بست نہیں شردی گرمی میں بھی بست نہیں ملے گا تھنڈ میں بھی رجائی نہیں ملے گی اور بھوژن کرنے جا اور یادی بال کچھ آ گیا تو اس دن بھوژن کرنے بھی بھوژن بھی ایک ٹیم ملے گا گرمی کے سمائے اٹھالیس ٹیمپریچر ہے اسی سمائے کھانا پینا ہے ایسے اور جو اس نے سبدوں کی مار ماری ڈنڈے کی تو ماری اس نے کہہ رہی ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ دگمبر مونی بننے کے لیے تلوار کی دھار پر چلنا ہے دگمبر ہو کر کے اندر وشای واسنا برت باہر لوک لاج بھائی بھاری تات پرم دیمانبر مدرہ دھر نہ سکے دین سنساری اندر کیا ہے اندر وشای واسنا برت اندر وشای واسنا بری باہر لوک لاج بھائی بھاری اس لئے سبھی لوگ دگمبر مدرہ دھارن نہیں کر سکتا دگمبر مدرہ اچھی چیز ہے گلت نہیں ہے لیکن کون دھارن کر رہا ہے پنڈے جی صاحب آسادھر جی شاگار دھرمامرت میں کہتے ہیں کہ ہسی ہسی میں بھی کبھی دگمبر مدرہ دھارن نہیں کرنا چاہیے دگمبر مدرہ کی دگمبر روپ کا دگمبر ہو کر کے گریسٹ ہو کر کے دگمبر مونی کا شریع کرتا ہے جین آگا میں نشید ہے ایک بار ہم نے کچھ ہیرو لوگ تھے فلمی دنیا کے وہ لوگ درسن کرنے ایسے ہی آئے تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ دگمبر کتھاؤں کے اوپر پکچر کیوں نہیں بنا دیں سبھی دھارن کی کتھاؤں پر بناتے ہو جین دھارن کیوں نہیں آپ کے لئے کتھاؤں میں خوب پرسنگ ہیں جو آپ مٹیریل چاہتے ہو وہ جین کتھاؤں میں ہے سب ملے گا بولے مراجی بہت جانہ ان درسن کاروں کی اپیکشہ سب سے جانہ اچھی پکچر جین کتھاؤں پر بن سکتی ہے انہوں کے سب دے اتنا مٹیریل اتنا مٹیریل تو کہیں ان کتھاؤں ملتے ہی نہیں کھل نائک ہیرو اس کی دردشہ راک رنگ کی باتیں ناچ رنگ کی باتیں بھوک بلاستہ کی باتیں ہر کتھاؤں کے ساتھ بھری ہوئی تو میں نے کہا پھر جب تمہیں معلوم ہے تو آپ جین کتھاؤں پر پکچر کیوں نہیں بناتے تو نے کہا مراج جی برامت ماننا اس پکچر بنانے میں آپ بادھک ہو میں نے کہا بھئیہ میں تو کیا ہی رہا ہوں بھولے آپ یہ کے لئے نہیں آپ کی جتنی کتھائیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں مونی آکے مونی کس کو بنایا ننگا بنانا ہو تو کسی کو بنا دو لیکن مونی بنانا شرل مونی مدرہ کو دھارن کرنا مونی مدرہ دکھانا ہے کچھ دو چار پکچریں بنی بھی ہیں تو انہوں نے مونی مدرہ نہیں دکھا پائے آنگے پردہ لانا پڑا نیچے کے کپڑے تو پہنا ہے اوپر کے اتار دیا تمہیں دکھانے کے لئے اور آنگے کیا کر دیا جو دکھا دے نا آپ کبھی ناٹک بکر ہے تو یہاں تو مٹی لپیٹ رہتے ہو وہ بیٹھ رہا ہے نا پارس ناات بن کر کے دور سے دکھتا ہے کہ مونی بیٹھا ہے پاس جا کے دیکھو لنگوڑ مکوڑ پہ اس نے مٹی مٹی چھپکا لی اور یہ چھپا کے بیٹھا ہوگا ہے لیکن مونی مدرہ چھپائی نہیں جا سکتے مونی مدرہ میں میا بھی روپ نہیں ہوتا مونی کون بنے اور مونی کا اوریجنل روپ دکھانا ہے رامچن جی کا مو روپ تھا دکھا دیا وہ گرست وستہ میں تھے روئے تو روتے ہوئے دکھا دیا سوئے تو سوتے ہوئے دکھا دیا اب آپ کی ہم چوبیس گھنٹے کی چڑیا کیسے دکھائیں کہاں پر ہم کتنا چھپائیں گے نہیں بن سکتے اور یہ بھی کہا ہے ان کو معلوم تھا یدی میں نے کوئی دگمبر مدرہ کا کوئی کارے کیا تو کوٹکیس بنتا ہے کوئی بھی جہنی کہہ سکتا ہے ہمارے ساسٹروں میں کوئی بھی بیکتی دگمبر مونی کی چڑیا کو کوئی گرست دکھا نہیں سکتا ہے کانون نہ پراد ہے ہمارے کوٹکیس کر سکتے ہیں کیونکہ کانون میں ہے دھرم میں ہے اور ہنسی ہنسی میں بھی یدی دھارن کر لے تو بھی نشید ہے ایک برم گولار کی کتھا آتی ہے ایک بہروپیہ تھا بہت سارے روپ دھارن کر لیتا تھا اور اس کا ایک دوست تھا راج کمال راجہ کا پھتر تھا لگ بک سولوی ستابدی کے لگ بک کی گھٹنا ہے اور وہ روپ دھارن تھا دوست نے ایک دن راج کمال نے چھڑ دیا تو شاری چیزیں دھارن کرتا ہے شارے بہروپیہ روپ بناتا ہے کائنوں کی کبھی گائے بن جاتا ہے کبھی بلی بن جاتا ہے کبھی اسٹری بن جاتا ہے کبھی کچھ بن جاتا ہے کیا تو کبھی اپنی جندگی میں شیر کا روپ دھارن کر سکتا ہے شیر کا روپ دھارن کر سکتا ہے اور وہ بہروپیہ میں اتنا پرسند تھا جب بھی وہ روپ بدل کے آتا تھا سوتا لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اوریجنل ہے یا بہروپیہ ہے سوتا تو یہ ہی سمجھتے تھے کہ یہ ہی اوریجنل اتنی کلا سے کرتا تھا اس نے کہا راج کمار صاحب یدی میں نے شیر کا روپ دھارن کیا اور مجھے شیر کا روپ دھارن کرنا پڑے گا نہ جانے کتنوں کی موتیں ہوں گی شیر جب آیاتا ہے تو کسی کو مارے بھی نہ نہیں رہے گا شیر جب آتا ہے تو دنیا بھائی سے مر جاتی ہے شیر جب آتا ہے دنیا بھاگتی ہے اور یدی میں نے شیر کا روپ دھارن کیا اور تمہیں معلوم ہے کہ میں دھارن کروں گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ نکلی ہے کی ایس لیے تو بولو مجھے خون ماں پھے گیا موت ہو گئی تو ماں پھے راج کو آنے گا چل دے کیا مارے گا تو آکر ہے تو منسی کتنا روپ دے گا ہے چل میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یدی کسی کی موت ہو گئی تو تجھے مارنے کا آروپ نہیں لگے گا دونوں دوست تھے برم گلال تیک پہ آ گیا اس نے تیک پہ چڑھا دیا اور برم گلال جیسے روپ دھارن کر کے آیا سیر کا آنا یاس آ گیا اور راج کمار بغیرہ بھول گیا کہ ہم نے برم گلال کو کہا ہے وہ تو شب ڈڑ گئے کہ یہ تو اوریجنل سیر اور اوریجنل سیر آتے ہی سب سے پہلے جھپٹا راج کمار کے اوپری راج کمار نے کہا آج سیر کھا گیا مر گئے اور جیسے اوپری جھپٹا راج کمار نے سمجھا کہ اوریجنل سیر ہے اس نے پنجہ جھپٹا اسی سمجھ راج کمار کی ہارٹ اٹیک ہو گیا گھوڑا کر کے راجہ کا پتر راج کمار اکلوتا تھا گھوڑا گیا وہ برم گلال گھوڑا گیا کہ کیا ہوا یہ تو راجہ کو پتا چلا تم نے راج کمار کی ہتیاں کی ہے بولے صاحب لکھت میں دیا تھا راج کمار راج کی مدرہ لگی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں جو روپ دھارن کروں گا اس میں کوئی پرخ نہیں سکتا ایسا لگے گا جیسے اوریجنل ہی ہے وہی ہلچل ہوگی سوا میں وہی روپ بنے گا سوا میں میں کیا کروں گا تو راجہ کہتا ہے بڑا بہو روپی آیا اتنا اصلی روپ تو دھارن کرتا ہے میرا راج کمار مر گیا ارے اسی سمجھ تھوڑا سا ساری سے کہتے ہیں راج کمار گھوڑاو مد میں برم گلال ہوں تمہارا دوست بولے صاحب ایک ایسی کہتے ہیں تو کلا کی مجاگ ہے ہماری کلا تو وہی ہے کہ سارے سروتہ مجھے اوزنل ہی سمجھیں بہو روپی آ نسل راجہ تو دکھ میں ہی تھا اب اس کو بنتو دنڈ دے نہیں سکتے کیونکہ اس کے پار راج کمار کا لکھا ہوا پتر ہے اس میں کوئی تین سو دو دھارہ چل نہیں سکتے کیونکہ اس کے پار لکھت پتر ہے راجہ تو راجہ ہی ہوتا ہے اس نے کہا راج کمار کے کہنے پر تُو نے شیر کا روپ دھارن کر کے ہاں شیر تو شیر ہی ہوتا ہوئی شیر کا نام سنتے ہی اور شیر آور جائے تو بولو نا شیر آ جائے تو پندال میں آ جائے تو کیا ہوگا اور اندل پندال میں شیر آ جائے تو کیا ہوگا تم لوگ بتاؤ پہلے سب بھاگ جاؤ گا نہیں مجھے بھی ڈاؤٹ ہے کہ میں بھی بھاگ جاؤں چھوڑا جائے تو بھاگ جائے گا سیر آ گیا اور ہی ہوتا ہے بھائیہ دیکھو صحیح سی بتا دو تم کتنے ہی سیر کہو اور ہی ہوتا ہے جائے تو میں بھی بھاگ جاؤں گا یعنی ہیکڑی میں بیٹھا رہا تو آمدھا دکھ دکھ تو آئی جائے گا اتنا سنگنن کہاں ہے سکوسل جیسا اتنا سنگنن کہاں ہے سکمال جیسا کہ شیر نی شیار نی لونچ لونچ کے کھا رہی ہے اور وہ نیڈر ہو کر بیٹھے نہیں ہے اتنی سکتی نہیں ہے در جائیں گے بھائیہ آ جائے گا شیر ارے نام کا ہی شیر آتا ہے تو اچھے اچھے بھاگ جاتے ہیں سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے شامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کئی بھائیہ آتا ہے تی تھنکروں کو شنگ بھرتی والا کہتے ہیں جب بھی دنیا میں آترت ہوتے ہیں تو پاپ اور پاپی چھپ کر کے بھاگ تھے ان کی آنے کی ہمت نہیں ہوتی کل کہا تھا نا جو چھپ کر کے پروچن سنتے ہیں جو چھپتے ہیں سمجھ لینا ان کے اندر بہت بڑا اپراد ہے یہ اپرادی ہے کہ اپرادیوں کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نرپرادی کے سامنے آ جائے ہاں اپرادی اپرادی کے سامنے تو چلا جائے کیونکہ چور چور مہت سیرے بھائی ہے لیکن اپرادی نرپرادی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ڈرتا ہے وہ کامتا ہے پولیس والے سے میں نے کہا تھا کہ پولیس والے آپ لوگ کیسے پکڑتے ہو اپرادی کو پھر مجھے دیکھ کر کے بھاگنے لگے سمجھ لینا آجا بیٹھائے تمہیں کس سے ڈر لگ رہا ہے پولیس تمہاری رکشک ہے پولیس تمہاری رکشک ہے اس سے ڈرہ نہیں جاتا بلکہ پولیس کے آتے ہی بیکتی ندر ہو جاتا ہے اب کوئی ڈر یہی ہے نا یادی تمہارے ہم چھاروں ترب پولیس آ جائے تو تم ندر ہوتے ہو کیا ڈرتے ہو ندر ہوتے ہو کوئی بات نہیں پورٹوکول پولیس والے ڈوٹی پر آ گئے کیونکہ وہ رکشک ہے لیکن انہیں پولیس والوں کے آنے سے کوئی بیکتی ڈر رہا ہے ڈر رہا ہے پولیس آ گئی کون کرے گا آپ بولتے جا آپ بولتے جا تو مجھے تھوڑا سویدہ ہو جاتا ہے پولیس کو دیکھ کر کے کوئی بھاگ رہا ہے دو بیکتی ہیں پولیس کو دیکھ کر بیکتی ندر ہو گیا نشنت ہو گیا آپ کوئی ڈر ہے اور اسی پولیس کو دیکھ کر کوئی بھاگ گیا بھاگو رہے پولیس آ گئی جو بھاگ رہا ہے وہ کون ہے نیم شے پولیس سے جس کو ڈر لگ رہا ہے وہ اپرادی نیم سے ہے اور وہی ڈر اس کو کیا کرتا ہے پکڑوا دیتا ہے اب میں آپ کی پولیس بلا رہا ہوں جینیوں کی پولیس جینیوں کے رکشک کون ہے وہ پولیس آپ کی رکشک ہے جینیوں کے بھاگوان رکشک ہے گروہ رکشک ہے ساست رکشک ہے اب ان تینوں کے سامنے ان میں بھاگوان کو تو چھوڑو وہ آج ہے نہیں اتنا پون نہیں ہے کہ وہ آج آج ساست کی بھاستہ تمہیں سمجھنے نہیں آتی ساست کو تم چکمہ دے دے اب بچہ ایک ہی کون بچہ بہت بڑا موٹیویسن دے رہا مانو بہت بڑا موٹیویسن گروہ کو آتے دیکھ کر کے گروہ کو پاس جاتے سمجھ تمہیں در لگ رہا ہے کہ تم نیڈر ہو رہے بس پھیکس تمہارے ہاتھ ماں کے پاس دنیا میں ڈرنے والا بچہ ماں کی گودی پاتے ہی نیڈر ہو جاتا ہے کس کی گودی مل گئی وہ نیڈر ہو گیا تم اپنی اپنی نیت دیکھو تم کس سے ڈر رہے ہو سیر کرنا تم کتنے کتنے پاپ کارے کرتے ہو برے کارے کرتے ہو میں حساب نہیں مانگ رہا ہوں پوچھا بھی نہیں تم جو بھی کارے کر رہے ہو اس میں سب سے زیادہ ڈر کس کا لگ رہا ہے بلکل ابھی ارشت ہونے والے ہو تم لوگ بلکل ابھی سیدھ ارشت ہو جاؤ گے تم کوئی بھی کارے کر رہے ایکس بھائی جو گلت کارے اچھے کی نہیں گلت کارے کرتے سمجھ سب سے زیادہ ڈر تم کس کا لگ رہا ہے کس سے چھکے کروگے اور کیا پریاز کروگے کہ اس کو پتا نہ چل جائے بھگوان سے ڈرتا ہے سب سے ڈرتا بھکت کی کہہ رہا ہوں بھکت کی کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ بیکت آپ کرتے سمجھ بھگوان سے ڈرتا ہے میں یہ پاپ کر رہا ہوں بھگوان کو موں کیسے دکھاؤں گا میلی چادر اوڑ کر تمہارے دوار کیسے آؤں بھکت کی بات کر رہا بھکت کی فیلنگ بتا رہا ہوں چھے اوبشم لبدی والے کی فیلنگ بتا رہا ہوں چھے لبدی ابھی ہوئی نہیں ہونے والی ہے جب اس نے دیکھا کہ میں تو جنم جنم کا پاپی راگی دیشی کسائی ہم کبھی اچھے کام ہوئی نہیں اب وہ ڈر رہا ہے بھگوان سے لگے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اپرادی پولس سے نہ ڈر ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بھکت بھگوان سے نہ ڈر ہے بھکتی یہ نہیں ہے کہ تم بھگوان کو چاہتے ہو بھکتی یہ نہیں ہے کہ تم بھگوان کی پوجا کرتے ہو بھکت یہ ہے کہ تم بھگوان کا ڈر ہے کی نہیں ڈر ہے کی نہیں پہلے تو نرنہ کرو کہ بھگوان کا تم یں ڈر ہے کی نہیں ہے تو تم بھگوان کی بھکت بننے لائک ہو اب دوسرا سننا اور بھگوان کا جن لگ رہا ہے تو تمہارے برابر پاپی دنیا میں کوئی نہیں ہے کیونکہ بھگوان سے ڈر رہا ہے اب فسے بیٹا پہلے تو تمہیں جلدی ہاں کہہ دیا کیونکہ ہم نے یہ کیا کہا ہم بھی بہت حسیاری سے بولتے ہیں کیونکہ تم ہاں اور نہ کہنے میں اتنے ماہر ہو اتنے کلاکار ہو ایک بکتی سوتا تھا پروچن سوا میں آکے تو پنڈے جی روچ کو بولتے تھے بھئی سوتا نہیں رہا نہیں تو نہیں تو اس کا رٹا ہوا تھا کیا بولنا ہے نہیں تو پیچھے والے لوگ کہہ دیتے پنڈے جی کیوں آپ اس کے پیچھے پڑھو آپ روچ کو کہتے ہیں وہ سوتا نہیں رہا وہ روچ کو کیا کہتا ہے نہیں تو پنڈے جی نے کہا یہ تو مجھے جھونٹا صدی کر دے گا اور لوگوں کے کیا صدی کر دے گا کہ دیکھو پنڈے بھے والے تو پیچھے پڑھا پچھتی دن پوچھتا نہیں تو پنڈے جی نے ایک دن پوچھتیا کہ بھئیہ جاگ تو نہیں رہو وہ نے نہیں تو اب پنڈے جی نے پیچھے والے نے کہا بھئیہ آپ شروعو کیونکہ اس نے کیا رات رکھا تھا نہیں تو آٹ پوچھ دیا جاگ ایسے تمہیں معلوم ہے مجھے یعنی میں کہتا جو بھگوان سے ڈرتا ہے وہ بھگوان کا بھکت نہیں ہو سکتا اور پھر میں تم سے پوچھتا کیوں بھگوان سے ڈرتے تو نہیں ہو تو تم کیا کہتے بولو نا نہیں تو اس لئے میں نے کلاکاری سے پوچھا کہ جو جو بھگوان سے ڈرتا ہے وہی بھگوان کا بھکت ہے جسے بھگوان کا ڈر نہیں لگتا وہ کبھی بھگوان کا بھکت نہیں ہو سکتا اب بولو تمہیں بھگوان سے ڈرت لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے نہیں تو بھکت نہیں اور تم بھکت بنے بنا رہ نہیں سکتے اب تو تم چھپ بیٹھو دکھو نہیں وہ تو پہلی بار میں ٹیپ ہو چکا پہلی بار میں ٹیپ کیا ہو گیا ہمیں بھکت کو سنسار میں سب سے زیادہ ڈرت کس کا لگتا ہے بھگوان کا مجھے بھی سامل کر لینا لگتا ہے بہت ڈر لگتا ہے آپ دوسرا لکھن منا رہا جس جس کو بھگوان سے ڈر لگتا ہے شمجھ لینا چاہیے وہ سب سے بڑا اپرادی ہے پاپی ہے اب بتاؤ اور تم کون ہو جو بھگوان سے ڈرتا ہے وہ سب سے بڑا پاپی ہے اور جو بھگوان سے ڈرتا ہے وہی بھگوان کا بھکت بننے کا ادھیکاری ہے بولو تم کون ہو چاہیوب ساملبدی کی بات آگئی شدہانت کا بشہ ہے لیکن میں اس کو اتنا شرل کروں گا کہ آپ خود چاہیوب ساملبدی سمجھ جاؤ گے بہت بستے ترچب ہم شمیق درسان کو سمجھتے سب سمجھتے لیکن چاہیوب ساملبدی کیا ہے پہلی کلاس کا سارٹیپیٹ کوئی کام نہیں آتا لیکن پرائیمری پڑے بنا کوئی میڈل میں نہیں پہنچتا آج تک کسی نوکری والے نے پرائیمری کا سارٹیپیٹ مانگتے اوپر کے مانگتے کہ آپ نے بی اے کیا ایم ایسی کیا ایم اے کیا پرائیمری کا سارٹیپیٹ پر کوئی نہیں مانگتا لیکن پرائیمری کیے بنا کہ آپ اوپر پہنچ جائیں گے چاہیوب ساملبدی کوئی سمجھتے درسان نہیں ہے لیکن چاہیوب ساملبدی کے بنا سمجھتے درسان ہونے والا نہیں ہے تم بھگوان کے بھکت جب ہی ہو جب بھگوان سے ڈرتے ہو موٹیویشن نوٹ کرنا ریپیٹ کر رہا ہوں تم بھگوان کے سہی بھکت جب ہی ہو تم بھگوان سے ڈرتے ہو اور جو بھگوان سے ڈرتا ہے وہ سنسار کا سب سے بڑا پاپی ہوتا ہے کیونکہ بھگوان سے ڈر رہا ہے اپنے رکشک کون ہے نہیں تراتا نہیں تراتا نہیں تراتا جگترے بیترات پرو دے ہو دھو دونا اے بھگوان آپ ہی میرے رکشک ہیں رکشک ہے تو رکشک کو دیکھتے ہی نیڈر ہونا تھا کی درنا تھا ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے جیسے پولیس آتے ہی جو شاہوکار تھا اس کو لگا اب کوئی ڈر نہیں ہے پولیس آگے کیونکہ رکشک آگے ایسا ہی تمہارا بھگوان تمہارے ساتھ ہے تمہارے پاس ہے چوویس گھنٹے ہے تمہیں ڈر لگ رہا ہے کی نہیں ڈر لگ رہا ہے بھگت ہمیشہ بھگوان سے ڈر تا ہے بس دنیا سے اسے ڈر نہیں ہے بھگوان سے ڈر اپرادی نرپرادی سے ڈر تا ہے ایک سمائے کی گھٹنا ہے میں چھلک تھا ایک ایسے بھکیل تھے نام نہیں بتا رہا ہوں اس تھان بھی نہیں بتاؤں گا چھائے بھلی وہ ساگ رہی ہو لیکن نہیں بتاؤں گا ایک بھکیل تھے اس دن جن کی پیشی پڑتی تھی اس دن یا تو عدارت میں ٹیول ٹوٹے گی یا ان کا ہاتھ ٹوٹے گا وہ ہاتھ پٹکتے ہیں جو یا تو ان کا ہاتھ میں چھوٹ آئے گی اور یا پھر جو ٹیول پہ سامنے ٹیول ہے وہ ٹیول ٹوٹے گی سب کو معلوم تھا بہت بخیل تھے مجھے سٹیڈ بھی کامتا تھا اور عدارت میں وہے کھڑے ہوتے ہی سب کھتے تھے وہی کٹ گھرے کی ریپیرنگ کرانے کا کھاتی کو بڑھا لو یا جو ٹیول پہ کھڑے ہوں گے اس کو وہ اتنے بھائیانک تھے بہت بھائیانک تھے مجھے سٹیڈ بھی کامتا تھا ایک دن ان کے ہاں چوکہ لگا لاکی کتابیں ساری کنٹھاس تھیں وہ کبھی کتاب لے کے نہیں بیٹھے پڑھ گاہن ہوا اور میرے ہی پڑھ گاہن ہوا میں چھلک تھا اب پہلی بار تو پڑھ گاتے ہی سمائے میں ان بخیل کو جانتا تھا اچھی طرح ان کی بلندی جانتا تھا ان کا گیاں جانتا تھا اب وہ کڑھ لے کے ایسے کھاں پڑ رہے ہیں اور گرمی کا سمائے تو میں نے سمجھا سائد ان کو ملیریا بکار آگیا کیونکہ ملیریا بکار میں کیا ہے کھاں پتا ہے اور وہ ایسے کھاں پ رہے ہیں دوسرا باجیوں میں کھڑا ان کے ہان پکڑا رہے ہیں تم کھلسہ گرہ دے کہ مہراج لوٹ جائیں گے ابھی اور وہ کھاں پ نہ کر گئے جیسے جیسے ہترو ہترو کہنے کے اسطحان پر بول رہا ہے وہ آئیے سام آئیے سام اب میں نے بھی گھر سے سنا کہ سارے لوگ تو ہترو ہترو بول رہا ہے ان کو اترو ہی اترو سن کر کے نہیں آ رہا ہے ان نے کیا کہا آئیے سام آئیے سام سام بول رہا ہے اس پر اور تم کہلے آئیے سام آئیے سام نمستے سام ایک شامی کے اتھان پر نمستے بول رہا ہے وہ کائدہ سے مجھے لوٹ جانا چاہیے انہوں نے کہی نہیں یہ جو بھول ہو رہی ہے یہ بھدھی بھولوک نہیں ہے یہ ڈھر کے اور آج یدھی میں لوٹ گیا تو ماملہ گڑ بھول میں نے بھاو پکش دیکھ کر دوسروں کو سہی نودہ وقتی دیکھ کر چلا گیا اندر گیا تو بیٹھک پڑی تھی بیچے سوپا سیٹ تو بس وہ ہی کڑے آئیے سام بیٹھئے اس پر ہاں دکھا ہے سوپا سیٹ پہ ان کی پتنی کہتی پاگل ہو گیا ہو گیا محراج جی محراج جی ان کی بات مد آؤ یہ تو پاگل ہیں ان کو تو اکل ہے ہی نہیں کہ محراج کہاں بیٹھا رہا جاتا ہے ہاں محراج جی محراج جی من شدی بچندتی بھو جن سالہ میں پریش کیجئے میں نے کہا ٹھیک ہے میاں بی بی کے ایک بول رہا ہے تو چلتا ہے آدھی آدھی پورا سب کچھ کرنے کے بعد تھانی دکھانے کے بعد شدی بولی ان سے شدی بولتے نہیں بل رہی دو دن سے رٹا رہی پرچہ دیا تھا ابھی تک یاد نہیں کر بھائے بول نہیں پائے جیسے بالکل چھوٹے والا کو بلواتے ہیں من شدی بچن شدی کائے شدی ایک ایک کر کے بلواتے ہیں اور ایک گراز دیکھ کر کے پیچھے ایسے کھڑے ہوگا پاس پہنے دو تیر بارے شاہ رکھیں آہار ہونے کی بات وہ آئے پہنے کے سامنے آ کر بیٹھے بول مراج آج ہمیں اپنی اوقات پتا چل گئے مراج جی میں کھاپ گیا میں کھاپ گیا ایک چھلک مراج کو دیکھ کر میں گھوڑا رہا ہوں مراج جس دن آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے اُس دن میرا کیا ہوگا یہ تو چھلک جی مراج تھے ان کو دیکھ کر میری حالاتیں ہو گئی پسینہ پسینہ ہو گیا اور سارا جگہ جانتا ہے کہ میرے سے گنیاں ڈرتی ہے میں کسی سے ایسا کیوں ہوتا ہے کوئی مراج ڈانٹ تو نہیں رہتا او میں ہس رہا تھا میں کوئی گوشے میں نہیں تھا نہ میں کوئی مار رہا تھا نہ کوئی پیٹ رہا تھا کیوں مراج ایسا کیوں ہوا ابھی تک کام رہا ہوں آچارسی نے بہت اچھا سبد کہا کہ وکیل صاحب یہ تمہاری گلتی نہیں ہے چھلک کی پوترتہ اور تمہاری اپوترتہ دونوں نکارات دونوں پرس پر بروڈی ہے اور بروڈی بروڈی کے سامنے کامتا ہے ان کی پابترتہ اور تمہاری اپوترتہ تمہارے من میں دھارنا بنی ہے کہ مہراج اتنے مہان ہیں اور ہم گلتیوں کے پتلا ہیں ہم ہم گلتیوں کے پتلا ہیں ہم سے کوئی گلتی ہوئی نہیں ہو مہراج کیونکہ پس یہ در تمہارے لیے سب سے بڑا تھا اور یہی بھکت کی نشانی ہے کہ وہ اتنا کام تمہاری بھکتی عدارت میں تم ان کو بھکت نہیں بڑا نہیں مانتے یہاں تم آراد مانتے ہو تمہاری اندر کی بھکتی امر رہی ہے اے بھکوان آج گلتی نہ ہو جائے آج گلتی نہ ہو جائے مجھے سٹیٹ کے سامنے گلتی ہونے پر مجھے سٹیٹ کے سامنے گلتی ہونے پر پناہ ریاچ کا لگائی جا سکتی ہے پناہ تاریخ بڑائی جا سکتی ہے آئی ایم سوری پریج کیا جا سکتا ہے لیکن آج یہاں گلتی ہو گئی اور مہراج لوٹ گئے تو پناہ لوٹنے کی کوئی گارانٹی نہیں ہے کوئی گارانٹی نہیں ہے تم چمہ مانگ لو تم پناہ ریاچ کیا کر لو ایک بار سادھو لوٹ گیا دوارہ آنے کی سادھو بھی گارانٹی نہیں دے سکتا کہ نہیں کوئی بار تہیم چنتہ مت کرو ایک دو دن بار پھر میں آ جاؤں گا کیا ایسا سادھو بول سکتا ہے بس یہ در تمہارے اندر بھڑا ہے یہی در تمہاری بھکتی کو پردرست کر رہا ہے لیکن تمہارے اپراد کو بھی پردرست کر رہا ہے بہت بڑا موٹیویشن ہے وہاں بھانو آو بھگوان کے بھکت بنو پاپی بن کر کے بنو پرنیاتما بن کے بنو گے تو اکڑ کے چلو گے پاپی بن کے چلو اپرادی بن کے چلو بھگوان کے چلو آج اپنے ایک نیم لے کے چلتے ہیں سنسار میں کوئی کسی سے ڈر ہے یا نہیں ڈر ہے کس سے ڈرنا ہے سب لوگ ڈر نہ مانا بھگوان کا ڈر ہی ہمیں پاپوں سے بچائے گا ڈر برا نہیں ہے ڈر برا نہیں ہے ڈر بہت اچھا ہے ڈر برا نہیں ڈر بہت اچھا ہے یدی دنیا میں سے ڈر ختم ہو جائے پاپا چار بڑھ جائے گا آپ لوگوں کو جب جھگڑا ہوتا ہے تو آپ کو گسہ کتنا آتا ہے میں اس کو ڈپٹا دوں جینی کی سر رہا ہو کئی لوگ کہت مالا جینی کو گسہ آتا ہے کی نہیں آتا ہے میں نے کہا جینی کا گسہ بہت خطرناک ہے پھر یہ کرتے کیوں نہیں ہے پٹ کے آ جاتے ہیں پیٹتے کیوں نہیں ہے جینی بہت سنسار میں جدی سب سے بڑا کوئی پاپ کر سکتا ہے تو جینی شب سے بڑا کر سکتا ہے تو جینی سب سے جدہ مان مایا لوگ کر سکتا ہے تو جینی پانچوں پاپوں کو یدی جینی کرے گا نا تو سب سے زیادہ حسیاری سے کرے گا اور ایف آئی آر تک بہت خطرناک بہت خطرناک بہت خطرناک جدا ہے ایک ایک کو بلائیا انہوں کو بلائیا جن جن لوگوں کی سب جاتیوں میں ایک ایک کی ڈاڑی تھی ڈاڑی کسی جاتی کا نام لیے بنا ایک نمبر جاتی کو بلائیا پہلے بات تو بلاتے ہی وہ کام پر رہا تھا بتا نہیں راجہ نے کیوں رائے ملے کام پر رہا ہے راجہ کو تیری ڈاڑی کی ضرورت ہے مل کتے پیسے چاہیے ہر ساب سرکار سے کنے چاہیے ڈاڑی لے لو دوں ڈاڑی دے دی اور گھر لوڑ گیا جہاں بچی تو لاکھوں پائے لوڑ کے بدھو وہ تو کہا ہے ڈاڑی چلی گئی جہاں تو بچ گئی سب جہاڑ میں ملائیا سب نے ڈاڑی دے دی اب آئی بنیاں کی باری ہے اور وہ بھی ساگر کا تھا کیوں اکبر بیر بل کے سمجھ ساگر تھا نہیں کیا کوئی اکبر جیادہ پرانہ تھوڑی ہے اب یہ تو سول بھی ستاپ دی گیا تو اکبر تھا سول بھی ستاپ دی اور سمجھ ساگر رہا ہوگا اور ساگر کا کلا بتا رہا ہے گڑ پیرا بتا رہا ہے اور تالاب کے کنارے کلا ہے کہ نہیں بھائی تو یہ کلا بتا رہا کہ ساگر تھا وہ ساگر کا تھا دیر بل نے کہا سیڑ جی تمہاری ڈاڑی کی ضرورت ہے راجہ صاحب کو حرے صاحب ڈاڑی کی راجہ صاحب کو تو گردن دے دوں گردن گردن نہیں چاہیے ڈاڑی چاہیے آئی جائے جائے پر ایک بار بھی نہیں کہا ہاں ڈاڑی لے لو گردن دے دوں راجہ صاحب کو تو گردن دے دوں پران میں شاہر ہیں کیا بات کرتے انت میں کہا دیکھو بنیاں زیادہ سمائے خراب مت کرو ڈاڑی چاہیے ڈاڑی بول کتنے دے گا بھرول صاحب بنیاں کے سامنے پیسے کی بات ساؤدھا بنیاں دیتا ہے پران بھی دیتا ہے اور جب بینچنے کی باری آئے تو ایک ایک بال کے کرو لگیں گے ایک ایک بال کے آپ ڈاڑی مانگ رہے تھے اس لئے میں گردن بھی دے رہا تھا بنیاں گردن بھی دے سکتا ہے پران بھی دے سکتا ہے اور جب بیاپار کی بات آ جائے تو دھیان رکھنا ہے پھر تو بال گرنا پڑیں گے کتنے ہیں پھر اس کے حساب سے مانگا جائے گا تو بھر ہاں مانگ کتنا مانگنا ہے کتنا مانگنا ہے مانگ بولے سنا صاحب بال بال گرنے بیٹھیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا ہے ہوئے تھے اور دوسری بار کٹی تھی جب پھتا جیک مرے تھے تو آٹھ دس سال کا انتر تھا مہنگا ہے بھٹا بن کر کے اس سماعے ایک ہزار مہرے لگی تھی کتنے ہو گئے آپ جوڑتے جانا آپ بھی تو بنیئے بیٹھے ہو پانسو مہرے ایک پہلی بار کے مونڈن کے وہ پندرہ سو ایک ہزار پھتا ہے کتنے ہو گئے پندرہ سو لگے اب بیربل صاحب تیسری بار کٹ رہی ہے آپ ہی حساب لگا لے تو کیا چاہیتے ہو والے صاحب پانسو پہلی بار میں دوسرے بار میں ایک ہزار تو تیسری بار میں پانسو پانسو بڑھا رہا وہاں دونے ہوئے تھے یہاں دونے کر دو ایک ہزار کے دونے صاحب میں تو نہیں بولوں گا آپ بڑوں کے سامنے میں نہیں بولوں گا میں نے تو حساب بتا دیا پہلے بار پانسو دوسرے بار میں ایک ہزار اب تیسری بار میں آپ لگا لوں میں تو بڑوں کے سامنے تو نہیں بولتا ہوں صاحب تبیر بار نے کہا سیدھا عارض ہے کہ اس بار کے دو ہزار سب پیچھا جوڑ ہوگے کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے پندرہ سور دو ہزار بیربان نے کہا ساڑھے تین ہزار ٹھیک ہے اور سب میں نہیں بولوں گا آپ کو تو جو دینا ہے بیربان نے ساڑھے تین ہزار ساڑھے تین ہوگا نا ہاں حساب چھوک مجھا رہا تمہارا گھاٹا ہے ساڑھے تین ہزار کلدار لیے تھہلی لیے اور انٹی میں بان لی داڑی دی ہے کی بکی ہے پیسہ کے بدلے گیا تو ڈاڑی بکی ہے کی دی ہے دی ہے دی نہیں ہے پیسہ آیا پیسہ کے بدلے بکری ہوتی ہے اور بکری ہونے کے بعد مال کس کا ہو جاتا ہے ڈاڑی تو بک چکی اب وہ نائی پہلے کیا تھا یہ ساون مامن نہیں چلتی تھی پانی سے گھیلی کرتے تھے نائی تو وہ پانی سے گھیلی کرتے تھے رائے دروان بیٹھا اب نائی نے جوڑ سے ہانت دکڑ دیا بنیا نے ایک جھاپڑ بارا بولے کیا سمجھ رکھا ہے بنیا کی داری ہے راجہ صاحب کی داری ہو گئی ہے تو تو ایسے ہر پھر رہا ہے جیسے بنیا کی داری ہو گئی ہے ایک جھاپڑ بارا بولے محلوب نہیں ہے ساڑھے تین ہزار مہروں میں اب یہ راج داری کس کی ہو گئی اور تو تو ایسے ہار پھر رہا ہے جیسے بنیا کی داری ہو ایک جھوڑ سے جھاپڑ گا نائی کہتا ہے راجہ صاحب گردن کار دو لیکن اس کی داری تو نہیں بناؤں گا گردن کار دو جو کرنا کرو اس کی داری تو نہیں بناؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے بھیر بول نے کہا نہیں دیکھ صاحب راجہ صاحب بھیر بول صاحب آپ کچھ بھی کرلو تمہیں مارنا تو مار ڈالو لیکن راجہ صاحب کی گصہ آیا نکال اس بنیا کو باہر نکال اس بنیا کو باہر اس کو بچھار کو مار اور جوڑ سے اتنا مارا تھا کہ اس کو چکر نکال اس کو باہر بنیا اٹھا چل گیا پھر کہتا ہے راجہ صاحب یہ کیا کیا آپ نے ساڑھے تین جار مہنے لے گیا اور ڈالی بھی لے گیا دونوں چلے گئے تو سب سے زیادہ ہشیار بودھی کس میں ہوتی ہے بنیا کی بودھی ہشیار بہا ہدھ ہشیار بودھی سے کام کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کہ یہ بھی بچ جائے اور وہ بھی بچ جائے بنک بودھی آنا چاہیے کتنا بودھی کا کام وہاں ہے کہ تمہارا رکشت کون ہے اور تمہیں اس سے ڈرنا ہے اور بنیا کو جو میں جس بات پہ اپنے یہ بیڑوال کی کہانی سنائے اس کا حرث کیا تھا کیا بنیا پاپ کر کے نہیں جانتا کیا بنیا کو کروڈ نہیں آتا آتا بہت کروڈ آتا لیکن پوچھا گیا کہ کروڈ کرتا کیوں نہیں میں نے کہا ڈر کے کہا رہا ہوں اجت کے کہا رہا ہوں مات ایک ڈر ہے کانون کا پولس کا جیل کا کیونکہ وہ اپنی جندگی سے پیار کرتا ہے اور اپنے پریوار سے پیار کرتا ہے اور یعنی میں نے کہا اپراد کر لیا تو جیل جانا پڑے گا پریوار اکانات ہو جائے گا اور میری اجت دھول میں اس لیے مات بھے مات اتنے مات بھے کے کارن کانون کی دھارہ ہٹا دو یعنی ایک دھارہ ہٹا دی جائے کہ آج کوئی کسی کا مرڈر کرے گا کوئی اپ آئی آر نہیں لکھے جائے گی سب سے زیادہ جینی مرڈر کریں گے بنیا جینی نہیں جینی نہیں بنیا کیونکہ ڈر ہی اسی سے رہا آج دنیا میں جتنے لوگ شانتی چل رہی ہے کس کے کارن سے دھرم کے کارن نہیں بھے کے کارن بھے بن پریت جتنے لوگ پاپ کرنے کی بھاو اندر سجائے بیٹھے ہیں کیوں پاپ نہیں کر رہے ہیں سب لوگ اپنی اپنی گریوان جھاکو کونسا پاپ کرنے کا تمہیں بھاو نہیں ہے کیوں نہیں کر رہے ہو کیوں نہیں کر رہے ہو مات بھے مات بھے اجت کا بھے لوک لاج کا بھے بھگوان کا بھے گرو کا بھے مات اجت سے کارنے یدی میں نے یہ پاپ کر لیا تو بھگوان کو کیا مو دکھاؤں گا بولو ہے کی نہیں یدی میں نے یہ پاپ کر لیا اور کل جیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا بل وہ کانون کا ڈر وہ جیل کا ڈر وہ سجا کا ڈر بیقتی کو اپراد سے بچاتا ہے اس سے دنیا میں ڈر کو کھتم نہیں کرنا مہان بھاؤ کھتم نہیں کرنا ایک بہت بڑا ویجیانے بھارت گھومنے آیا لگ بگ اٹھارمی شتابدی کی گھٹنا ہے بھارت گھومنے کے بعد جب وہ اپنے دیش میں لوٹا کتنی بڑی بات گئے کہ نے کہا مہان بھاؤ بھارت میں اتنی انیتہ ہے اتنی آراجکتہ ہے کوئی کانون نہیں نہ اٹھنے نہ بیٹھنے نہ چلنے نہ بھولنے کچھ بھی نہیں سب سے زیادہ بسمیں کانون کی دھجیاں اٹھتی ہیں تو کہاں کوئی کانون نام کی چیزی نہیں کوئی ببستہ نہیں ہے پھر بھی بسمیں سب سے زیادہ شانتی بھارت میں ببستہ کوئی ہے نہیں کانون کوئی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے سب ڈھرڑا چل رہا ہے لیکن سب سے بڑی شانتی بھارت میں ہے بھارت کا ہر بھکتی شانت ہر بھکتی بھارت کا شانت بسمیں سب سے زیادہ شانتی کا ایک ادھارن دیتا ہوں جو میں نے پیپر میں پڑھاتا ہے شروع بہت پہلے بسمیں سب سے کم نیند کی گولیاں بھکتی ہیں بھارت میں بسم کی بتا رہا ہے سب سے زیادہ نیند کی گولیاں بھکتی ہیں امریکہ نیند کی دوائیاں سب سے وہاں بنا دوائی کھائے بنا نیند یہ کلنٹن کا وقت اب بتا اور سب سے زیادہ گولیاں نیند کی بھکتی ہیں کم بھارت میں اور بھارت میں بھی سب سے کم جینیوں میں کیونکہ بھارت میں سب سے دنیا میں کوئی سستی چیز ہے بھارت میں یدی کوئی سب سے زیادہ سستی چیز ہے اس کا نام میں ندرا دو چارہ بھی یہیں سو رہے ہوں گے اور وہ تو بھگوان کے سامنے ہی مالا پھیر نہ سو جاتے ہیں ندرا سب سے زیادہ بھارت میں اور گاؤں میں تو نیند کی گولیاں بھکتی ہی سب سے کم گولی پاگل سب سے کم بھارت میں سب سے زیادہ پاگلوں کی سنکیہ امریکہ میں روس میں سب سے زیادہ پاگل ہوتے ہو ڈپریسن سب سے زیادہ امریکہ میں بھارت میں سب سے کم ڈپریسن برین ہیمری سب سے کم بھارت میں سب سے زیادہ امریکہ مائنڈ کے جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے کم بھارت میں کیونکہ بھارت میں نیند ہے آپ دیکھو نا شرق کے کنارے کتنے لوگ سوتے رہتے ہیں گاڑیاں نکل جاتی ہیں کئی بار تو پٹھا کے اوپر سے بھی نکل جائے بیدیسوں میں کبھی تمہیں ایسے سوتے ہوئے لوگ نہیں ملیں گے ان کی تو پنروب سائلیند رہتے ہیں تب بھی نیند نہیں آ رہی ہے بھائیٹ ہوس میں رہ کر ندرہ نہیں آ رہی ہے اور بھارت چور آئے پر گاڑیاں نکل رہی ہیں اور ایٹ کا تکیہ لگا گے گھر بھائیٹوں سے یہ کس کا پرتک ہے آرویدھک ایلوپیتھک نیند یا دی آ رہی ہے جندگی میں سب سے زیادہ سکھی آدمی ہیں سب سے زیادہ ٹینسن مکتہ آدمی ہیں کیونکہ ٹینسن ہوتا ہے تو نیند اس لئے سب سے زیادہ سنتوش تو وہاں پوچھا گیا بیوستہ وہاں ہے نہیں کانون وہاں ہے نہیں پھر وہاں اتنا شانتی کیوں ہے جب آپ سننا بگیانے کا مات ایک ہی کارن بھگوان بھروش ہے دنیا میں کسی بھی دیس میں گھومنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ بھگوان ہے کیونکہ یہ پتہ چلتا کہ کانون ہے پولیش ہے شرکار ہے لیکن بھارت کو گھومنے کے بعد سب کچھ کر سکتا ہے بھونکا نہیں رہ سکتا ہے اور اس میں مندل سے جانے کے بعد تو بھونیاں بھونکا بھونیاں سیر کے برابر ہوتا ہے مندل سے جانے کے بعد بھونیاں کی بھونک کو کوئی روک نہیں پاتا ہے سب سے زیادہ بھوچن کی چنتہ بھونیاں کرتا ہے بھونک شہن نہیں ہوتی اور میں نے یہ پاپ کیا تو مجھے کہاں جانا ہے اور وہاں کیا دیسہ ہے ایک دانہ نہیں ملے گا پیاس کتنی لگتی ہے شمدر کا پانی پی جائے اور ایک بھوند بھی پینے کو بس یہ سنتے ہی بنیاں کہتا ہے پیٹلو جتنا پیٹلو ہمیں ماروں گا نہیں مر جاؤں گا لیکن ماروں گا نہیں میں کروڈ نہیں کروں گا میں پاپ نہیں کروں گا پاپ کرنے کی اکشا ہے پاپ پاپ کرنے کا بھاو ہے لیکن نرکوں کی ڈر سے پاپ چھوڑی گا بالا کھو نا بچھا رات میں روٹی مانگ رہا ہے مانے کا بیٹا رات میں نہیں کھائی جاتی ہے دیکھو دھرم نہیں ہے ادھرم ہے وہ کہتا میں دھرم میں کچھ نہیں جانتا ہوں مجھے دھرم کرم سے کوئی مطلب نہیں تو دادی ماں کہتی ہے دھرم بڑا من سمجھا اس کو دیکھو رات میں کھائی گا تو سینگ نکل آئیں گے اب بچھا کہتا ہے کیا کری دادی ماں رات میں کھائی گا تو سینگ نکل آئیں گے تیرے اب بچھا کسی ڈر گیا نہیں نہیں میں رات میں نہیں کھاؤں گا دوست نے کہا کیوں نہیں کہا نہیں نہیں دادی نے کہا رات میں اب اس کا رات لی بھوجن کس نے چھڑایا دھرم نے کس نے چھنایا تم بھی تو وہی بالک ہو اس لئے تم بیسے چھوڑنے والے نہیں تھے تمہیں بھائی دکھایا کہ دیکھ نرکوں میں پڑے گا پانی کھانے کو نہیں ملے گا بھائی سے بھائی سے اور بھائی پاپی وقتی کو ہوتا ہے نش پاپی کو نہیں ہوتا اور بھائی ہونا جروری ہے یہی بھکت کی نشانی ہے لیکن در جو تمہیں لگ رہا ہے یہی تمہارے پاپ کی نشانی ہے دونوں بھرو دی ہیں کی نہیں در رہے ہو تو یہ بھکت کی نشانی ہے اور ڈر رہے تو یہی پاپی کی نشانی ہے پاپی بن کر کے بھکت بنو بیڑا پار ہو جائے گا اور تمہارا ڈرب ڈکھا رہا ہے بولو مندر میں بھگوان سے ڈر لگتا ہے کی نہیں ہمارے پار تو ادھارن ہے اور سر ادھارن کرو آپ کے بچے نے مندر میں سوسو کر لی آپ بولو کام گئے کہ نہیں میرے پاس آئے بولے مراج جی بہت بڑے گلتی ہو گئی بہت بڑا پراشت ہو گیا بہت بڑا پاپ ہو گیا مراج جی بہت 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 بہ انتر کیا آگیا ہے؟ اسی بچے نے گھر میں سوسو کی تمہارے من میں کوئی بھائی نہیں آیا کوئی بکلپ نہیں آیا اور اسی بچے نے مندر میں کر لی تو کون بھکتی ہے جو مندر میں سوسو کرنے کے بعد بھائی کو پرابت نہیں ہوگا یہی تمہارے دھرماتمہ ہونے کی نسانی ہے تم کہاں گئے کہ بچے نے سوسو کر لی مندر کے اندر مندر میں کتنے لوگ پر آسے لے دیں مندر میں میں نے کہاں تم نے کبھی یہ پاپ نہیں کیے ارے ملہر خوب کیے لیکن آج مندر میں ہو گیا مندر میں ہو گیا ڈر جاتے ہو شکر جی کے پہاڑ پہ ہو جائے ڈر جاتے ہو میرے آچارسی نے جب ہم لوگوں نے شکر جی کی بندنہ کی تو آچارسی کہتے ہیں کمنڈر نیچے لگ دو وہ نالا ہوتا نا جہاں لڑڈو ملتے تھے سیتر نالا ہے یہاں لگ دو تو ہم لوگوں نے کہاں نہیں محراج جی یدھی لگو سنگا لگی تو پھر کیا کریں گے اس لئے تو لگ دو تو ہم نے کہاں ایک کمنڈر لے نہ بولے ایک بھی نہیں تمہیں معلوم اس پہاڑ پہ شروع ہو رہا ہے یہاں ایک ایک کڑ میں صد بھگوان کی برنائے بھگوان وہاں لگو سنگا کرو گے لگو سنگا کرو گے تھوکنا بھی نہیں اور کمنڈر نہیں رہے گا تو اپنے آپ رکو گے اور کمنڈر رہے گا تو بھاو آ جائے گا نہیں کام جانا تھوکنا نہیں یہاں صد بھگوان کی برگنائے بیٹھیں ہیں یہاں سے صد بھگوان ہوئے تھے آچاسی بول رہے اتنا درہ دیا ہم لوگ اتنا درہ دیا تو سوسو جانے کا بھاو جانا تو ٹھو بھاو ہی نہیں آتا در دے دے آرے ہو تتتا ہے کیونکہ یہاں کن کن میں کن کن میں بھگوان براجمان ہے بھاچہ نے کمنڈر رکھوا دیا بھوت اور آج کیا ہو رہا تم لوگ اسی پہاڑ پہ جا کے کھا رہے ہو اور کھاؤگے تو سوسو بھی کہاں رہی پہترتا ہے کہاں ہے وہ لاؤ آج سکھر جی کے پہاڑ پہ میں تو کہتا ہوں جو سکھر جی کے پہاڑ پہ کھاتے پیتے چڑھ رہا ہے وہ سکھر جی کی بندنا نہ کرے اس کو کافی بھنے ملے گا میں بنا کھائے پیے سکھر جی نہیں چڑھ سکتا میں گارنٹی لے رہا ہوں اس کے شارعہ دوست مجھے لگے سکھر جی کی پہاڑ پر میں بنا کھائے پیے نہیں چڑھ سکتا تمہیں کوئی شگر ہے بیماری ہے تھکان ہے مرحبہ پانی تو پینا پڑے گا بنا پانی پیے ہم اتنی دن نہیں رہ سکتا تھوڑا بہت بشکٹ مشکٹ کھانا پڑے گا میرے شارعہ بھارت کے لیے نردیش ہے آپ سکھر جی کے نیچے پہاڑ پر ہی نمستو کر لیجے گارنٹی میری ہے تمہیں شکھر جی کی بندنا سے بھی جاندہ پن لگے گا کیونکہ تم نے کہا شکھر جی کی بندنا ہو گئے یا نہیں ہو گئے لیکن شکھر جی کو میں اشد تو نہیں کروں گا شکھر جی پہ میں کچھ کھاؤں گا تو نہیں شکھر جی پہ میں سوشو کروں گا تو نہیں شکھر جی پہ میں تھوکوں گا تو نہیں چائے بھلی میری بندنا چھوڑ جائے چھوڑ جائے فور ایک جامپل آپ اہار دینے آ رہے ہیں سریعر کرنا اور آپ رستے میں کسی نے چھو لیا یا گنگی پیر پڑ گیا آپ اہار دینے میں پن ہے یا نہیں دینے میں ایک ہو ادھاراں بلکہ شرل کر دیا نا آپ اشد ہو گئے آپ اہار دینے پاپ ہے کی پن ہے نہیں پن اہار دینے پن ہے لیکن اب اہار دینے پاپ ہے نہیں دینے میں پنے بند ہے کی نہیں بولو نہیں میں اہار نہیں دوں گا میں دیکھ رہun گا कونکہ میں اشد ہو گیا تو اب تم دیتے تو پاپ کا ہی بند ہوتا لیکن تم نے کہا نہیں میں اشد ہو گیا تو میں مہرات کو اشد نہیں کروں گا مہرات کی اشد نہیں کروں گا کتنا پنے بند ہو گا تمہیں سن نہیں ہوگا ماتا ہو دویو کان کھول کے سن لو یہ جو بھیڑ ہو رہی ہے نا یہ تھوڑا سن لو کان کھول کر کے اہار دینا پنکی کریا ہے اس کو میں نکار نہیں سکتا ہے یہ تو ساستروں میں لیکن اشد ہونے کے بعد چھو جانے کے بعد شدی بھولے بنا کسی پرکار تم دے رہے ہو تو تمہیں اتنا بڑا پاپ لگے گا تم تو اشد ہوئے ہی ہو تم نے ایک منراج کو اشد کر دیا اس پاپ کو کہاں کٹو گے بولتے ہوئے دیتے ہو چکر دم کرتے ہوئے بول رہے ہو اور جب بھی تمہارے مو سے بچن نکلے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے مو سے تھوک نہ نکلے آپ چھوڑا سا کاغل لگا کے دیکھیں بہت دھیرے سے بولا تب بھی کاغل کے اوپر موں کے چھانٹے اور آپ سامان لیے ہیں دودھ لیے ہیں سبجی لیے ہیں اور بولے جا رہے ہیں آپ کا تھوک دودھ میں آ گیا سبجی میں آ گیا اور وہ تم نے مہراج کو دے دیا بولو یہ پاپ کہاں کٹو گے تم نے مہراج کو اپنا جھوٹا کھلا دیا جھوٹا نہیں تھوک کھلا دیا بولو اور بولو اور پھر کہو گے ہم نے تو جندگی بار ہار دیے اور وہاں لکھے گا تو انہیں جندگی بار پاپ کیا ہے دیا کیا تھا اور وہاں کیا لکھا ہمیں دے گا پاپ تو انہیں جندگی بار پاپ کیا ہے مہراج کو جھوٹا کھلایا ہے سامان ہاتھ میں لیے اور مو چل رہا ہے سوچو مو کے چلانے کا بولنے سے کوئی بنتم نہیں ہے لیکن مو میں سے کلپ نہ کرو مہانو بھاؤ مو راج کو تم نے کتنی شدی سے بنایا اپنے مو کا تھوک یدی ملی آج کی اہار میں چلا جائے آپ خود نیائے کرو میں نہیں بول رہا ہوں بولو اس کا پاپ بولو بولو پاپ سویم کا تھوک نکلنے کے بعد سویم نہیں کھاتے ہو سویم کا تھوک باہر نکلنے کے بعد کون تھوک کر چانٹ سکتا ہے بولو سویم کا دوسرے کا نہیں کہہ رہا ہوں سویم کا تھوک باہر آ جائے تو کیا تم پناہ کھا سکتے ہو تمہارے موشہ نکلا ہوا تھوک کس کے اہار میں چلا گیا وہ ایک تھوک جو سویم نہیں کھا سکتے سویم کا تھوک اور وہ ایک تھوک تم نے جا کے مہراج کے اہار میں بھیج دیا اور مہراج کو دے دیا کونشی گتی ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے موسیقی